آپ سب کو بہت بہت عید مبارک شدید گرمیہ تلیننگ کر رہا تھا شاپنگ کرنے کا ہر ہم لوگ شام سے چلے گئے میں نے کپڑے بغیرہ دیکھیں پھر میں نے اپنے لئے سوٹ دیکھا یہاں پہ جو ہے ہم آئس کریم انجوائی کرنے آئے تھے بہت زبادست یہ جو ریفل بنایا اور یہ بہت زبادست ماشاءاللہ بہت عبادت پھر میں نے کو سوری میتھی اس میں ایڈ کر دی اور جاتے ہیں تو آپ رات کو ضرور جانے آ رہا تھا اچھا ہے یہ باہر بڑا پیارا سا پانی جو ہے وہ بنایا تھا اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے آپ سب بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے خوش ہوں کے مزے میں ہوں گے ہم بھی بلکل ٹھیک ٹاک ہیں جی فرسٹر فال آپ سب کو بہت بہت عید مبارک بکرہ عید مبارک امید ہے سب اپنے گھروں میں خوش ہوں گے اور قربانیا کر رہے ہوں گے اور گوش بغیرہ کھا رہے ہوں گے یہ جی اید سے ایک دن پہلے کی ویڈیو ہے جب میں اپنا فریج بغیرہ جو ہے وہ ساف کر رہی تھی کلین کر رہی تھی تاکہ ہر جو ہے وہ گھر میں یہ رولز ہوتے ہیں بکرہ عید آنے سے پہلے سب اپنے فریجوں کو ساف کر رہی ہوتے ہیں دھو رہی ہوتے ہیں ہر میں نے چھوٹی اید پہ بھی دھویا تھا اور بڑی اید پہ بھی دھو رہی ہوں تو میں نے اپنے فریج کو کافی کم جو ہے وہ کلین کرتی ہوں کیونکہ یہ جو میٹ وغیرہ میں ڈال دیتی ہوں اس کی وجہ سے میرا فریج جلدی جلدی گندہ نہیں ہوتا ہے اور زیادہ ٹائم نہیں لگتا مجھے اس کو کلین کرنے میں تو میں یہ میٹ نکال کے اس کو کلین کر کے اس کے بعد پھے یہ بچھا دیتی ہوں تو میرا فریج کافی ٹائم تک جو ہے وہ ساف رہتا ہے اور یہاں میں نے ویجیٹیبل والے خانے میں بھی جو ہے وہ اسی طرح میٹ بچھا دیا ہے تو بس میٹ نکال کے اس کو ساف کریں واپس رکھ دیتی ہوں اور کپڑا بغیرہ ہفتے میں ایک دفعہ جو ہے وہ گیلا کپڑا لگا دیتی ہوں تو فریج بلکل ساف سترا اور کلین رہتا ہے اس کے بعد جی ہم چلے گے بزار ہم نے کرنی تھی شاپنگ اور بڑی اید پہ کچھ اتنی ہاتھ شاپنگ کرتے نہیں ہوں لیکن اس دفعہ جو ہے وہ گھرمی کی وجہ سے اتنی شدید گرمی ہے تو دلیننگ کر رہا تھا شاپنگ کرنے کا ہر ہم لوگ شام کو چلے گے دن بار تو کام کرتی رہی میں اور شام کو ہم چلے گے کچھ تھوڑی بہتے چیزیں لینے کے لیے تو بچوں کے کچھ ڈریس میں نے جو ہے وہ لیے اور اس کے بعد تھوڑی بہت شاپنگ کہ اس دفعہ اس عید پہ تو اتنی بیزی عید گزری ہے کہ اس دفعہ تو ہمیں مہندی لگانے کا ٹائم بھی نہیں ملا اور قربانی جس گھر میں قربانی ہو رہی ہو تو اس گھر میں تو بھئی بلکل ہی ٹائم نہیں ملتا کسی کو کپڑے پہننے کا ہمارا تو عید کا پورا دن جو ہے وہ ایسے ہی گزرا جیسے ہم نے جو ہے وہ گوش بانٹا گوش دیا جیسے ہی ہم فارغ ہو کے بیٹھے تو ہمیں پتا چاہ رہا تھا چیزیں رات کے بارہ وجہ ہیں تو عید سے ایک دن پہلے جو رات ہوتی ہے اس رات کو بھی سون نہیں پاتے کیونکہ ہم نے کھانا وغیرہ بنانا ہوتا ہے اور صبح پھر عید ہوتی ہے اور پھر وہ کسائی آ جاتا ہے صبح جیسے ہی عید کی نماز کے بعد کسائی آ جاتا ہے اور پھر پورا دن اس طفح تو حدی کر دی کسائی نے انہوں نے تو چار سے پانچ کھنٹے لے لیے ایک بکرا کو جو ہے وہ زبا کرنے میں سوری ایک بیل کو زبا کرنے میں تو یہاں پہ جو ہے وہ میں کپڑے سلیکٹ کری ہوں موسیٰ ابراہیم کے اور مجھے جو ہے وہ بلکل پسند نہیں آرہے تھے تو ہمارے جو زیادہ دور جا نہیں سکی کمرشل وغیرہ میں تو اس طفح میں نے یہی اپنے جو ہے وہ ہی اینڈ چی سے شاپنگ کر لی تو کافی دور جانے کے لیے بہت زیادہ ٹائم چاہیے تھا اور اتنا ٹائم نہیں تھا تو میں نے کہا چلو یہی پہ ویسے پہ ہم نے جو بکرا عید ہے اس پہ جانا آنا کہیں نہیں ہوتا تو یہاں پہ مجھے ایک براؤن کلر کا سور سوٹ جو ہے وہ پسند آیا اور ایک گری کلر کا سوٹ پسند آیا تو یہاں پہ میں سوٹ سلک کر رہی تھی اور جو سوٹ مجھے سب سے زیادہ پسند آیا اس میں ہمیں سائز ہی نہیں ملا اور سمپل سے بس میں نے شلوار کمیز ان کے لیے لے لیا تھا اور ساتھ میں کپڑے اور یہاں پہ جو ہے وہ میں اپنی کزن کی بیٹی کے لیے بھی کپڑے دیکھ رہی تھی کیونکہ وہ بھی ہمارے گھر میں آئی بھی تھی تو یہاں پہ یہ والا سوٹ مجھے بہت زیادہ پسند آیا اس کا ٹراؤزر بھی بہت زیادہ اچھا تھا لیکن ان کے ریٹ اتنے زیادہ انہوں نے لگایا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کمرشل زیادہ مہنگا ہے کہ یہاں ہی انٹریز زیادہ مہنگا ہے تو یہاں پہ میں دیکھتی تھی یہ تقریباً فائف تھاوزن کا یہ سوٹ تھا اس کے نیچے جو ہے وہ پلازو تھا لیکن اوورال سوٹ بہت پیارا تھا لیکن اس میں یہ پرابلم تھی کہ وہ ویک بہت زیادہ ہے اور یہ کھلنا بہت زیادہ تھا تو اس کے ساتھ سوٹ بلکل نہیں کرنا تھا نہیں تو اوورال یہ بہت پیارا تھا پھر اس کے بعد تھوڑا سا آگے چلیں تھوڑے سے اور میں نے جو ہے وہ کپڑے وغیرہ دیکھیں پھر میں نے اپنے لئے سوٹ دیکھا تو یہ سوٹ اگر آپ نے میری جو چھوٹی عید ہے اس کا اگر ولوگ دیکھا تو اس میں یہ کمرشل میں میں نے یہ سوٹ دیکھا تھا شاپ پہ لگاوا اور مجھے اس ٹیم بھی بہت پسند آیا تھا یہ لانگ فراؤک ہے اور اس کے نیچے ایسا ہی سیم ٹوپٹا اور اس میں سیم ٹراؤزر تھا اور مجھے اس ٹیم بھی بہت پسند آیا تھا تو فورٹی فائف ہنڈرڈ کا یہ سوٹ وہاں پہ لگاوا تھا اور یہاں پہ یہ ساتھ ہزار کا سوٹ لگاوا تھا تو میں نے تو دیکھ کے ایک دفعہ چونگ کے ہی میں نے کہا سوری میں یہ سوٹ تو کبھی بھی نہیں لوں گے اگر میں نے وہ پرائز نہ دیکھی ہوتی تو میں ضرور لے لیتی لیکن وہ پرائز دیکھنے کے بعد تو یہ اتنا مہنگا سوٹ میں نے بالکل نہیں لینا اس کے بعد جی ہم آئس کریم پولر آگے ہم نے آئس کریم کھائی اور یہاں پہ بڑے پیارے جو ہیں انہوں نے ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا موویز وغیرہ کے جو ہیں وہ پکچرز لگا کے تو انہوں نے بڑا پیارا سیٹ اپ بنایا تھا تو آئس کریم لے اسے میں نے موسیٰ ابراہیم کا ڈریس لے لیا تھا وہ انشاءاللہ آپ کو بعد میں شو کر ہوں گے کہ ہم نے کون سر سلیکٹر گے لے لیا تھا اور یہاں پہ ہم آئس کریم انجوائے کرنے آئے تھے بہت زبردست یہ جو ہے سٹرابری فریوری آئس کریم میری فیبریٹ ہے اور بچوں نے نارمل آئس کریم لی جب ہم میک دونلز آئے کرتے تھے تو وہاں کی مجھے جو سٹرابی آئس کریم بہت زیادہ پسند تھی وہ بہت ڈیسٹی ہوتی تھی لیکن ہر اس کے بعد ہم نے آنا جانا وہاں پہ چھوڑ دیا تو مجھے پھر یہ نظر آئے یہاں پہ میں نے آئس کریم لیا اور مجھے بہت اچھی لگی یہ بھی اتنی اچھی تھی لیکن مطلب کہ اس سے اس جیسا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی لیکن چلیں ہم نے گزارائی کرنا ہے اس کے بعد جی میں نے شام کو آگی گھر واپس اور گھر آنے کے بعد میں نے بنانی تھی کل کے لیے ڈیشز اس کے لیے میں نے سب سے پہلے چنہ چاٹ بنایا اور ساتھ میں فود ٹریفل بنایا اور یہ بہت زبردست تھا اس کی ریسپی میں نے کافی تفہ شیئر کیوئی اپنے پچھلے ویڈیو میں بھی شیئر کیوئی ہے شورٹ ویڈیو میں بھی اس کی پوری ریسپی ہے یہ آپ ضرور ٹرائی کیجئے کہ آپ کو بہت اچھ لگے گا اور یہ میں نے بنایا تھا چنہ چاٹ اس کے بعد جی رات سے صبح ہو گئی اور صبح کے ٹائم ہم اٹھے ہرم تو رات کو سو ہی نہیں تھے لیکن صبح قربانی سے پہلے پہلے میں نے کہا کہ اپنا جانور تو دیکھ لیں ہمارا جانور کیسا ہے تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت جانور تھا اور پھر ہم آگے کیونکہ کسائی آگیا تھا اور یہ جی دن کا ٹائم تھا تقریباً تین بجے کا ٹائم تھا جب سارے جو ہے وہ گوش کو جو ہے وہ الگ الگ کر دیا حصوں میں ہم نے بانٹ دیا اور پھر ہمیں اس کو جو ہے وہ کر رہے تھے سیٹ جو بھی مطلب کے حصے ہوتے ہیں باہر والا گھر والا اور دوسرا جو دینے رشتہ داروں والا اس سے ہوتا ہے وہ ہم سارے جو ہیں وہ کہہ رہے تھے اس کے بعد مجھے بالکل ٹائم نہیں ملا ایک چھوٹا سا کلپ میں نے ایڈ کیا ہے کیونکہ ہم پورا دن ہمارا اسی میں گزر گیا اور رات بھی ہمیں ادھر ہی ہو گئی ساتھ میں میں نے جس ٹیم سٹارٹ ہوا تھا تو تھوڑا سا میں نے بیچ میں سے جو گوش لیا تھا اس کی میں نے کڑائی بنایا اس کی ریسپی میں آپ سے ضرور شیئر کروں گی لیکن یہ تھا کہ دن ہمارا جو اید کا تھا وہ سارا اسی سلسلے میں گزر گیا ہمیں بالکل ٹائم نہیں ملا نہ ہم نے کپڑے پہنے نہ ہم تیار ہوئے نہ اور کچھ یہاں پر جی میں چکن کڑائی بنا رہی ہوں جس میں میں نے جو ہے وہ کچھ گرم مسالے آٹ کی ہے اور گرم مسالوں کو جو ہے وہ آئل میں تھوڑا بہت میں فرائی کر لوں گی اور اس کے بعد جو ہے میں اس کے اوپر زیرہ ڈال دوں گی اور پھر میں لسن ڈال کے پھر اس میں گوش آٹ کروں گی یہ سارا میں اس لیے آٹ کروں گی کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو گوش کی سمیل جو ہے وہ سلسل آتی رہتی ہے اور وہ کھا نہیں پاتے ہیں تو یہ جو ٹرک ہے یہ اس طرح آپ بنانے سے آپ کے کسی بھی گوش میں کوئی بھی سمیل نہیں رہے گی اور سب سے بڑی بات یہ کہ اگر پھر بھی آپ کو کچھ لوگوں کو چکن میں سے سمیل آتی ہے اگر آپ کو چکن میں سے سمیل آ رہی ہو یا گوش میں سے سمیل آ رہی ہو تو ایک چمچ حلدی کو آپ ضرور ایڈ کریں وہ بھی گوش کے ساتھ آپ نے پہلے جو گوش ہے اس کو ایڈ کرنا ہے اس کو تھوڑا سا آئل فرائی کرنا ہے اور ساتھ ہی میں حلدی ایڈ کر دینا ہے حلدی ایڈ کرنے سے یہ ہوگا کہ جو گوش آپ فرائی کر رہے ہوں گے تو اس میں اور تو خوش نہیں ہوگا خالی حلدی اور گوشی ہوگا تو وہ آپ کی جتنی بھی سمیل آ رہا سمیل ہوتی ہے گوش کی اکثر سمیل ہوتی ہے یا چکن کی سمیل ہوتی ہے جن لوگوں کو نہیں پسند تو وہ سمیل بلکل ختم ہو جائے گی یہاں پہ میں نے سارے گرم سالے آئٹ کیا اس کے بعد میں نے ون ٹی سپون جو ہے وہ زیرہ آئٹ کیا اور زیرہ کا ہلکا سا بھوننے کے بعد اس میں میں لسن ادرک آئٹ کر دوں گی اور لسن ادرک کو ہم تھوڑا سا براؤن کر لیں گے اور براؤن کرنے کے بعد پھر ہم اس میں آئٹ کریں گے اپنا گوش گوش کو آئٹ کرنے کے بعد میں نے گوش کو لسن ادرک اور گرم مسالوں کی اوپر اچھے طریقے سے فرائی کر لیا تھا اوئل میں اس کو اچھے طریقے سے گمالیا تھا تاکہ اس میں جو ہے وہ بلکل بھی ہمک نہ رہے اچھا یہاں اس ٹائم میں آپ نے ہلدی ضرور آئٹ کرنی ہے لیکن مجھے ہلدی آئٹ کرنا بلکل یاد نہیں رہا اس کے بعد میں نے ایک بڑے سائز کا پیاز چاپ کر لیا ایک بڑے سائز کا ٹوماتر چاپ کر لیا تو میں نے پیاز اور ٹوماتر کو دونوں کو اس میں آئٹ کر دیا اس کے بعد ون ٹیبل سپون میں نے اس میں دڑا میچکہ آئٹ کیا ہے اس کے بعد ون ٹیبل سپون میں میں خوشک دھنیا آئٹ کروں گے ون ٹیبل سپون میں نمک آئٹ کریں گے اور ساتھ ہی میں ون ٹیبل سپون ہم اس میں کالی مارچ ایڈ کریں گے اس کے بعد ہم نے حلدی ایڈ کر دینی ہے حلدی میں نے سب سے پہلے ایڈ کرنی تھی لیکن میں بھول گئی اس لیے ہم نے بعد میں اس کو ایڈ کیا اس کے بعد اچھے طریقے سے آپ اس کو مکس کر دیں گے اور یہ سارے جتنے بھی مسالے تھے اس کو مکس کرنے کے بعد ملکہ سمیل بالکل نہیں ہے کیونکہ ہم نے لسن کے اوپر گوشت کو براؤن کر لیا تھا تو اس لیے سمیل آنے کا کوئی چانس تھا ہی نہیں لیکن آپ ہلدی بھی ایڈ کر دیں تو اس سے ٹیسٹ بہت اچھاتا ہے اور کلر بھی بہت اچھاتا ہے اس کے بعد اس کو تھوڑا سا براؤن کرنے کے بعد میں نے اس میں جو ہے وہ ایک کپ دہیں ایڈ کر دیا اور دہیں ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا اس کے بعد ہم اس میں تقریباً دو گلاس پانی کے ایڈ کر دیں گے اور اس کو ہلکی آج پہ ہم پکنے دیں گے تقریباً آدھا گھنٹہ ہلکی آج پہ پکنے کے بعد اس میں پانی جو ہے وہ خوشک ہونے لگا تو میں نے پھر سوری میتھی لے کے اس کو اچھے طریقے سے مسل کے پھر میں نے کوئی سوری میتھی اس میں ایڈ کر دی اور اس کے بعد اس کو مکس کر دیا مطلب کہ اتارنے سے دو منٹ پہلے آپ کو سوری میتھی ایڈ کر دے تاکہ وہ بھی کھول جائے اور وہ بہت اچھا ٹیسٹ دیتی ہے بہت ہی مزے کا ٹیسٹ آتا ہے کڑائی میں اور ساتھ ساتھ اس کا پانی بھی خوشک ہو رہا تھا اور یہ بالکل کڑائی کی شیپ لے رہا تھا اور بہت مزے دار بنا اس کے بعد میں نے سارے جنجر جو ہے اس کو میں نے کٹ کیا ہوا تھا ہری میرچ کٹ کی بھی تھی اور دھنیا کٹ کیا ہوا میں نے سارا اس کے اوپر ایڈ کیا اور اس کو دو منٹ کا دھم دیا اور دو منٹ کے دھم دینے کے بعد یہ آپ کی کڑائی بلکل ریڈی ہو جاتی یہ اتنی ٹیسٹی اور اتنی مزے دار کڑائی ہے اور بہت آسان ہے اس سے آپ کو بہت زیادہ ٹائم بھی آپ کا ویسٹ نہیں ہوتا اور جھٹ پٹی ہے جو ہے وہ بھن بھی جاتی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور پھر مجھے بتائیے گا کہ کیسا ٹیسٹ تھا یہ ہے جی رات کا ٹائم اب ہم بہت تھک چکے تھے اور ہم تنگ آ چکے تھے تو ہم نے کہا چلو کہیں باہر نکلتے ہیں اور ہم چلے گی جی دامنکو کی طرف اور یہ بہت خوبصورت نظارہ تھا بہت پیارا لگ رہا تھا سارا رات کے ٹائم پہ پورا اسلام آباد نظر آ رہا تھا یہ کچھ ایسی جگہ تھی جیسے مجھے لگا کہ آج سے پہلے میں نے اتنا دیکھا نہیں ہے تو مجھے یاد آیا کہ آج سے پہلے ہم رات کو کبھی نکلے بھی نہیں تھے دن دن کو جاتے تھے اور دن کو واپس آ جاتے تھے یہ تو ہم رات کو جو ہے وہ بہت لانگ ٹائم کے بعد دارت کو آئے ہیں اور یہاں سے یہ پورا اسلام آباد بہت خوبصورت لگ رہا تھا اس کا نظارہ بہت بیارا لگ رہا تھا اگر آپ نے بھی آنا ہے تو آپ رات کو ضرور گرمیوں میں زیادہ تا رات کو لوگ جاتے ہیں تو آپ رات کو ضرور جائیں اور ضرور یہ نظارہ لیں یہ بہت خوبصورت نظارہ لگتا ہے یہاں سے اس کے بعد ہم نے کیا منال کو کروس اور ہم پہنچ کے ڈائنوویلی جانے کا ارادہ بن گیا تو یہ جو ویلکم ٹو خیبر پختون خواہ تو ہم جو ہے وہ خیبر پختون خواہ کے اس میں ہلاکے میں انٹر ہو چکے ہیں اور یہاں سے تقریباً ٹوئنٹی فائیف منٹ کا راستہ ہے جو ہمیں ڈائنوویلی تک لے جاتا ہے اور پہنچا دیتا ہے لیکن رات کے ٹائم یہ روڈ بالکل سیو ہے آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور بس پیٹرول ضرور ڈلوالی جگہ کیونکہ پیٹرول پمپ نہیں ہے یہاں پہ کہیں پہ بھی اور پھر ہم پہنچ کے ڈائنوویلی اور رات کے ٹائم ڈائنوویلی بہت خوبصورت لگ رہا تھا بہت پیارا لگ رہا تھا ہم جب لاسٹ ٹائم گئے تھے تو ہم دن کے ٹائم گئے تھے رات کے ٹائم نہیں گئے تھے تو اس طفح ہمارا ایکسپیرینس جو ہے وہ رات کے ٹائم کا تھا اچھا یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گی جو لوگ ڈائنوویلی پہلے نہیں آئی یہ اب بہت ٹائم پہلے آئے ہیں تو اب کافی ٹائم کے بعد آ رہے ہیں تو بھئی یہاں پہ جو ہے وہ ٹکٹ لگ چکا ہے اب جب ہم پہلے آئے تھے تو تب ڈائنوویلی میں جو ہے وہ ٹکٹ وغیرہ نہیں تھا حالی آپ اوپر جاتے تھے تو اوپر آپ سارا ویو دیکھ سکتے تھے اس کے بعد جو اوپر مزید اوپر کا جو ویو تھا وہ آپ کو سکس ہنڈرڈ ٹکٹ دے کے پھر انٹری ہوتی تھی آپ کی اور اب یہاں پہ جو یہ ہے وہ آپ کا ٹو ہنڈرڈ چھوٹے بچوں کا اور ٹری ہنڈرڈ بڑوں کا ایج ٹکٹ ہے تو اس کے بعد ہی آپ کو اوپر جانے دیں گے اور اس سے پہلے آپ بلکل بائر بائر سے دیکھ سکتے ہیں ہر ہم نے تو جانا ہی نہیں تھا کیونکہ ہم نے تھوڑا سا گھوم پھر کے آنا تھا ہمارا اوپر موڈ ہی نہیں تھا جانے کا لیکن یہ انفرمیشن مجھے ملی کیونکہ میرا یہ تھا کہ ٹکٹ نہیں ہوگا لیکن یہاں پہ ٹکٹ تھا ہم نیکس ٹائم جائیں گے جب دن کے ٹائم تو پھر آپ کو جو ہے وہ میں سارا وزٹ کرواؤں گی کیا کیا ہے کیا نہیں ہے تو اب بھی تو ہمارا رات کے ٹائم جانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ بچوں کو ہم نے ڈائنو دکھانے تھے اور رات کی ٹائم نظر نہیں آرہا تھا اچھا ہے یہ بائر ان بڑا پیارا سا پانی والا جو ہے وہ بنایا تھا اس میں پانی اب بھی تو نظر آ نہیں رہا تھا لیکن قریب جانے پہ پانی محسوس ہو رہا تھا لیکن بہت پیارا لگ رہا تھا یہ تو اگر آپ نے ڈائنو ویلی جانا ہے تو یہ سمجھ کے جائے گا کہ وہاں پہ انٹری ٹکٹ بچوں کا بڑوں کا سبکہ لگ چکا ہے تو جی اسی کے ساتھ ہماری رات ہو جاتی ہے انڈ اور ہمارا دن ہو جاتا ہے ختم اور پھر اس کے بعد ہم گھر آگے سکون سے سو گئے کیونکہ ہم بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے تو اگر آپ کو میرا یہ بلوگ اچھا لگو تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ